غضائیت سے بھرپور کیلہ مہنگے ہونے سے ہو گیا کیلہ سال کے بارہ مہینوں دستیاب رہنے والا کیلہ بھی اب مہنگے داموں فروخت ہونے لگا کیلے میں جہاں آئرن اور فرادی طاقت ہے وہیں کیلہ جسم کو دوانہ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے جو مہنگا ہونے سے عوامی قوت قرید سے باہر ہے شکوے کرتے شہریوں کا کہنا تھا کہ ابھی یہ حال ہے ماہ سیام میں پانی اور نمک پر ہی گزارہ کرنا ہوگا ڈیڑھ سو چل رہی ہے دو سو چل رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ کیلے کے کٹائی کم ہو رہی ہے باغوں میں کیلہ آنی رہا جس کے پاس کیلے ہیں وہ کٹائی کم کر رہے ہیں تو وہ کاٹنے کی وجہ ہے رمضانوں میں کاٹیں گے تو وہ ڈبل قیمت ہو سکتی اس کی اسی وجہ سے مگیا ہے یہ تھوڑی کیلے کے اوپر جا رہی ہے وہ یہی وجہ نا کہ کٹائی کم کر رہے ہیں اگر بھی منڈی میں آج نیرہ کیلہ کم آ رہا ہے تو پھر وہ کم آتا ہے نا تو پھر بڑھ کے ریٹ ہوتے ہیں یہ سے گھڑھ گھڑ کے مر رہی ہے نا وہ ایسے ہی مرے گی اور ہم نے تو سوچ لیا ہے آپ کے کہنا بھائی روزہ افتاری سے نہیں کھولیں گے پانی سے کھولیں گے کہاں سے خریدیں گے تمہیں گا باتاو اب یہ افران جن کا جاہداد بھری پڑی ہیں ان کی نسلے کھائیں گے ان کی ان کو شرم غیرات بلکل بھی نہیں ہیں ان کو یہاں مہارک کے مہینہ ہے اس میں لوگ کو ریائت دیں بینیفیٹ دیں لوگ اپنے اس مہینے کو طریقے سے جو نہ عبادت گزاری میں اور اس میں تھانے کی ٹینشن کمانے کی ٹینشن یہ عبادت گزاری میں لگائیں گے بتاو تو بھائی اللہ پاک ان لوگا عدائت دے دے کہ یہ اپنی عوام کا خیال کر سکیں گے ہیٹوانج ہے اور ہم جس طریقے گزارہ کرتا ہی اللہ ہی جانتا ہمارا اب جو سوہ دے شٹارٹ ہوں گے وہ سوہ دے سوہ دے کلہ دیکھ رہے ہیں ہم دو سوڑ پتا ہیٹوانج ہے لوگوں سمینا خربوزہ دو سوڑ پتا ہے خربوزہ چالو ہو گیا اس سوڑ پہ آگیا خربوزہ تو یہ پانچ روڑ کے گانی ہے اس کے بعد سب نورمول ہو جائے گا نہیں نہیں میں نے کہا براہ اسے پانچ روڑ کے گانی ہے کراچی کے بازاروں میں درجائے سوہم والا کیلہ ڈیڑھ سو روپے فی درجن جبکہ درجائے اول اور دھوم کا کیلہ ڈھائی سو سے تین سو روپے میں دستیاب ہے کیمرمین کامران حلی کے ساتھ افضال قام سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر